السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی کل کا لسن کافی سخت تھا اس کے باوجود ہم سب سے غلطیاں ہوئی یا کوئی نہیں ہوئی ہوئی نا کیوں ہوئی جبکہ ہم پڑھ کے گئے تھے جان کے گئے تھے کہ گناہ نقصان دے ہیں پھر کیوں غلطیاں ہوئی ہم سے کیا وجہ تھی جی کمزور ہیں بھول جاتے ہیں وہی لیم اکسکیوزز کانشس نہیں تھے اور اب ایسے کلی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم بدلیں اگر ہم بدلنا چاہیں تو ہم ضرور اپنے اوپر کنٹرول بھی کریں بات یہ ہے کہ صرف ایک دن کچھ پڑھ لینے سے ایک دن صرف کچھ جان لینے سے عمل نہیں بدلہ کرتا چلتے وقت انسان گرتا ہے ارادہ بھی ہو کوشش بھی ہو پھر بھی گرتا ہے چلتے چلتے چلنا آتا ہے تو جو رخ اختیار کر لے گا چلنے کی طرف مو کر لے گا اللہ تعالی اس کو توفیق بھی دے دے گا جو بدلنے کا ارادہ کر لے گا جو نیت کر لے گا پھر اللہ اسے توفیق بھی دے دے گا اور اگر نیت ہی نہیں ریالائزیشن ہی نہیں پھر نہیں ہو سکتا کبھی بھی اور الٹیمیٹلی نقصان تو وہی اٹھائے گا جو اپنے اوپر ظلم کرے گا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا کوئی خاص دعا جو آپ نے مانگی ہو اپنے لیے جو کچھ کل سے آج تک پڑھا اور پھر عمل کیا اور کچھ کو تاہی ہوئی کیا دعا مانگی آپ نے جی اللہ ہمیں ہمارے گناہ دکھا دے اور ارِنَ الْحَقْ قَحَقًا اور اللہمَنِ اَعُذُو بِكَمِ شَرِ نَفْسِ دیکھئے اس موقع پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ غلطی کی وجہ کیا تھی اور جب تک وہ وجہ نہیں درست ہوگی نا تو غلطی نہیں درست ہو سکتی اور اس کے لیے دعا کریں سب سے پہلی بات یہ کہ کل سے آج تک سوچئے کوئی غلطی کیا آپ نے اور وہ کیا تھی اپنے آپ سے ہی سوچ کے بتائیے اپنے آپ کو بتائی گفتگو میں معاملے میں رویے میں اخلاق میں غلطی ہوئی پھر سوچیں کیوں ہوئی کیا وجہ تھی اب اس میں بھی آپشن آب یا تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے لگے ہم کمزور ہیں ہم بھول گئے اور بہت سی اس طرح کی وجوہات لیکن اس سے آگے بھی کوئی وجہ ہے اور وہ ہے ارادے کی کمی ارادے کی کمزوری لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ عَزْم کی کمی وہی جو آدم علیہ السلام میں ہوئی پھر اور وجہ سوچئے کہ کیا کوئی خاص انوارنمنٹ ایسا تھا یا ضبط نفس کی کمی تھی یا میری وہ بری آتیں جو جڑ پکڑے ہوئے ہیں ان سے میں مجبور ہوں کیونکہ ایڈکشن ہو جاتی نا بری آتوں کی بھی ان سے مجبور ہوں کہ ابھی تک پوری روشنی آئی نہیں دل میں کہ دیکھ سکوں کہ جو برائی ہے وہ برائی ہے کیونکہ مشکل یہ نا کہ ہم اپنی برائیوں کو اچھا ہی کہتے رہتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے عیب دیکھ نہیں سکیں گے اصلا نہیں ہو سکتی دور نہیں کریں گے چہرے پر الگا داغ نظر آتا ہے تو وہ ہٹاتے ہیں نا جب تک نظر نہیں آتا ہٹاتے بھی نہیں تو پوری طرح دیپلی انیلائز کیجئے کہ کس چیز نے آپ کو ٹرگر کیا تھا اس غلط کام پر کس چیز نے اکسایا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو وہ غلطی نہ ہوتی کوئی مجھے اب بتائے اپنا میں واقعہ نہیں کوئی جاننا چاہتی لیکن سبب جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی غلطی آپ سے ہوئی جس کا آپ نے کلاس میں احد کیا تھا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گی لیکن باہر نکلے پھر ہو گئی تو وہ کیا چیز سبب بنی تھی اور اس کا علاج آپ نے اب کیا سوچا ہے جی اب آپ سوچئے کہ غصے کی وجہ کیا چیز بنی تھی ہم سب ہی سوچیں کہ اگر مثلا ہمیں کل سے آج تک غصہ آ گیا تھا تو غصے کی وجہ کیا بنی تھی کسی نے غصہ دلا دیا یا آپ کے اپنے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جس نے آپ کا غصہ ابھار دیا تو وہ کیا چیز ہے جہاں سے آپ کو غصہ آ گیا تھا اس سبب کو دیکھئے جی آپ نفس پہ کنٹرول نہیں ہے دوسروں کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمی خود اپنے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور صبر کی کمی ہے یعنی اہد تو کرتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے لیکن جب وہ وقت آتا ہے تو پھر پھر وہیں جا گرتے ہیں سوچیں کسی سے گرے تھے وہ پانی کی سلپتی وہ کیلے کا چھلکا تھا وہ کوئی پڑھی ہوئی چیز نظر نہیں آئی تھی مطلب کوئی ریزن ہوتی ہے نا گرنے کی فزیکلی جب ہم گرتے ہیں تو کوئی وجہ ہوتی ہے گرنے کی تو سوچئے کہ جو بھی کوئی چیز آپ سے غلط ہوئی تو گرے کیوں جی آپ بتائیے یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے اپنے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس کی وجہ سے میں ابھی تک اللہ کی مدد کے قابل نہیں ہوں کہ اگر اللہ میری مدد کرتا تو میں شیطان کے پندے میں نہ آتی میں نہ گرتی تو اس کے عزالے کیلئے کیا کرنا چاہیے پھر اللہ سے مدد مانگیجئے پھر استغفار کرنا چاہیے آپ سب نے سچے دل سے استغفار کی کسی موقع پر اوکے پھر کیجئے اس عمل کو جاری رکھئے کیونکہ استغفار فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ اور خواہشات خواہشات گناہ کی طرف لے جاتی ہیں جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے جی پیچھے سے آپ فرمائیے وہ بھی خواہشات میں سے ایک تو ضرورت کی نیند ہے ہی جتنے گھنٹے آپ کو سونا ہے لیکن اگر نماز کے لیے آنکھ نہیں کھولی تحجد کے لیے آنکھ نہیں کھولی تو اس کے پیچھے وہ وجہ تھی اس وجہ کو ڈھونڈیے جی بے سوچے سمجھے ہم بول جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ازالہ نہیں کر پاتے وہ موہ سے نکلے ہوئے وہ لفظ جائے وہ واپس نہیں لاسکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے مزید سوچنے کی کوشش کرنے چاہیے مزید سوچ کے بولنا چاہیے جی آپ جی وقت کی قدر نہیں کیا اور جب ایک کمپنی میں بیٹھے تو وقت ضیاہ ہو گیا جی ہاں یہ بہت درست آپ نے بات کی کہ بعض اوقات ہماری کمپنی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم بھول جاتے ہیں اور ہم اوبر ویلمڈ ہو جاتے ہیں یعنی ہماری سوچ سمجھ جو ہے اس وقت مفقود ہو جاتی ہے لیکن ضمیر بتاتا ہے نا کہ نہیں اندر سے آواز آتی ہے نا کہ ٹھیک نہیں کیا خود ہی احساس ہوتا ہے نا پھر کیا کرنا چاہیے جب احساس ہو جائے کہ ٹھیک نہیں کیا دو کام کرنے چاہیے ایک تو یہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ جب ایسی سچویشن آئے گی تو مجھے پہلے سے سنبھل کرانا ہے جیسے آپ چلتے ہوئے اگر کسی مثلا پانی سے گر گئے تو آئندہ اس جگہ سے چلتے ہوئے جو کل مند ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اس جگہ جا کے اقدم محتاط ہوتا ہے کہ یہاں سے میں پہلے گراتا تو آئندہ ایسی سچویشن آنے سے پہلے اپنی باغیں کھیج لیجئے کہ مجھے یہاں آپ سنبھلنا ہے دوسری کے اللہ سے مدد مانگنا ہے فوراں یہ کہتی ہیں کہ اس کے لئے کیا کرنا چاہیے قوت برداشت بڑھانے کے لئے اچھا سوال ہے اعوذ باللہ پڑھے اور فاموشی جوڈ اور جلد بازی سے بچیں کیونکہ جلد بازی بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے جی آپ قطعہ کا پتلہ ہے ہو جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر پہلے تو اسے کٹیگرائز کرنا چاہیے کہ کس کٹیگری میں آ رہی ہے یہ ہم مانے تو صحیح وہ خطا ہے کیونکہ ہم یہ کہہ کہ خطا کے پتلے ہوگی بس بات ختم آگے چلو ٹھیک ہے آگے تو چل پڑھیں گے مگر عمال نامے میں تو لکھا جا چکا ہے نا اسے بھی تو مٹانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب تک اپنا محاسبہ خود نہیں کرے گا اپنا حساب خود نہیں لے گا اسباب معلوم نہیں کرے گا کہ اندر اسباب ہیں یا باہر بعض وقت اسباب اندر ہوتے ہیں اور ہم باہر بتاتے رہتے ہیں یا یہ کہ اندر بھی اسباب ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے مثلاً ایک شخص کی ٹانگیں کمزور ہیں اور اتنے میں آگے سے پسلنے والی چیز بھی آگئی تو وہ زیادہ بری طرح گرے گا لیکن اگر باہر پسلنے والی چیز ہے اور اس شخص کے قدم مضبوط ہے تو وہ زیادہ بہتر سنبھل جائے گا تو دونوں اسباب جانئے کون سے اندر کے بھی اور باہر کے بھی کس چیز نے پسل آیا کیوں پسلے کیوں گرے کیوں ایسا ہوا آئندہ ایسا نہیں کرنا اور جب سبب پتہ چل جائے گا نا آپ کو صحیح وجہ پتہ چل جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہونے لگیں گے اللہ کی مدد سے جی جی ہاں اس سیچویشن کو آوائیڈ کریں لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ آوائیڈ کر نہیں سکتے آپ کو انہی لوگوں کے ساتھ جینا ہے مثلا اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بہت ہی منفی ذہن کا مالک ہے one of your parents اب آپ گھر چھوڑ کے تو نہیں بھاگ سکتے یہ بھاگ جائیں گے رینا تو اسی گھر میں ہے نا کہ نہیں اب کسی کے شوہر مثلا بہت بہت زبان ہے اب آپ کیا کریں گے گھر چھوڑ دیں گے نہیں آپ کو وہی رینا ہے تو پھر آپ کو یہ ڈیفرنس مانیجمنٹ سیکھنے پڑے گی کہ ڈیفرنسز کے موقع پر مجھے کس طرح بہہب کرنا ہے وہ تو ایسا ہے ہی لیکن مجھے سیکھنا ہے یہ ایسا ہی ہوتا نا کہ جیسے کسی گھر میں کوئی ہینڈی کیپٹ پرسن ہوتا ہے ہوتا نا بعض وقت گھروں میں ایسے بیمار بچے ہوتے ہیں یا کوئی تو اس کے لیے پورے گھر والوں کو کچھ خاص طریقے سیکھنے پڑتے ہیں شابش مسئلن اگر آپ کہ گھر میں کوئی بھائی ہے تو اس کے جنون ہے پاگل ہے مسئلن اب آپ اسے گھر سے باہر تو نہیں نکال سکتے یہ نکال دیں گے نہیں بھائی ہے کہاں پھینکیں گے آپ خود بھاگ جائیں نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس پہ پاگلپن کا دورہ پڑے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو نہیں کر سکتا کچھ کیونکہ وہ تو ہی پاگل ہم اس سیچویشن کو ایکسپٹ کر لیں کہ مجھے رینہ بھی ادھر ہے کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور میرا ایک بھائی پاگل بھی ہے جس کو ہم کہیں پھینک نہیں سکتے اس کو بھی یہی رینہ ہے لہٰذا I have to learn کہ how to deal in difficult situation یا نہیں یہی معاملہ ہر جگہ ہے ہر سیچویشن میں یہی کچھ کرنا ہوگا مثلا آپ دیکھیں کہ بعض بچیوں کے باپ جو ہوتے ہیں وہ ڈرنک کرتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے ہمارے معاشر میں کس قدر لوگ نشہ کرتے ہیں یہ ایک ڈیزیز ہے نا اب آپ کو پریشانی یہ کہ جب آپ کا باپ نشہ کرتا ہے تو اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہو سکتا ہے باپ کے نشے کی وجہ سے آپ کی عزت بھی خطرے میں ہو کیونکہ ایسی سٹوری سننے میں آتی ہیں کیونکہ باپ تو نشہ ہو اس کو تو اخل ہی ماری ہوئی ہے اب اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے سامنے میں بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کون ہے اور کون نہیں اب کیا آپ نے باپ کو آپ کے کا اٹھ کر دیں گے گھر سے آپ کچھ نہیں کر پا رہے اب آپ نے جب دیکھا کہ باپ وائلنٹ ہو رہا ہے نشے میں آپ کو کیا کرنا ہے بتائیے ہم؟ کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے جا کے ہمسائیوں کو بتانا ہے کہ میرا باپ نے نشہ کیا ہوا اس وقت ہے یہی کریں گے جی خود کو اس سچویشن سے ہٹا لینا ہے خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہے کیونکہ آپ کے پاس اس وقت اقل ہے اس کے پاس نہیں ہے جب بھی آپ کا معاملہ زندگی میں کسی ایسے شخص کے ساتھ ہو جس میں اقل کی کمی ہے کسی بھی وجہ سے مثلا جب کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کی اقل کہاں ہوتی ہے اس وقت حاضر؟ کہ غائب؟ غائب؟ اس کی اقل غائب ہے اب اس سے نہ توقع رکھیں کہ وہ سمجھداری کی بات کریں جو باتیں میں اس وقت آپ سے کر رہی ہیں نا یہ زندگی کے حقائق ہیں لینے بہت سے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں and they don't know how to manage this situation پھر ادھر پوچھتے ہیں ادھر پوچھتے ہیں ادھر پوچھتے ہیں حاصل کچھ نہیں ہو تو فرسٹریشن چیخ پکار توڑ کوڑ گھر میں بربادی گھر سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کیا گھر سے بھاگ کر بہت اچھی situation باہر ملتی ہے ان کو باہر تو اس سے بھی بڑی بلائیں بیٹھی ہیں کہاں جائیں گے پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مارنے لگیں کہ ہم اور نہیں برداشت کر سکتے اور نہیں صبر ہوتا تو واقعی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیں اور بات یہ ہے اس situation کو accept کر لیں اللہ نے اگر آپ کو کوئی ایسی اولاد دیتی ہے بعض اوقات ایسے بچے ہو جاتے ہیں بعض اوقات بہن بھائی ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی رشتداروں میں ایسا شخص ہوتا ہے کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسی situation ہو سکتی ہے اور ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی situation ہوتی ہے جو اس کے لئے difficult ہوتی ہے ہم کیا چاہتے ہیں ساری مشکلات ہٹ جائیں اور ہمیں آرام سے جینا مل جائیں ہر شخص یہ چاہتا ہے نا یہ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں نہیں ہو سکتا نہ آپ بھاگ سکتے ہیں نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس وقت اپنا لاحے عمل طے کر لیں کہ آئندہ جب ایسی situation arise ہوگی تو میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس جوائے سے اپنے آپ کو handle کرنے کی کسی کو نہیں مثلاً ایک بچی کی شادی ہوتی ہے اور این اسی وقت ساس جو ہے وہ مینو پاس کے فیس سے گزر رہی وہ بیٹھے بیٹھے بھڑک اٹھتی آنے والی نئی بچی پریشان ہو جاتی کہ یہ تو ابھی تھوڑی تر پہلے تو بالکل اچھی بلی تھی خوش باش تھی ہاں سکیل رہی تھی ابھی کیا ہو گیا میں نے کیا کیا اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو ڈانٹ پٹکار پڑھنے لگتی ایسے موقع پر لڑکیاں پر کیا کرتی ہیں فوراں گھر کال کر دیتی اب وہ ماں پریشان ہو گئی کہ میری تو بیٹی کی قسمت پوٹ گئی کیا خیال ہے ابھی نہ واپس بلالے اس کو ابھی تو کچھ نہیں بگڑا ختم کرتے ہیں یہی قصہ بہت سے ڈیورسز صرف ان چھوٹے چھوٹے ایشوز پر ہو رہی ہیں پہلے تو رشنہ ملتے نہیں جب مل جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے باتوں پر توڑ بیٹھتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ناشکرہ پن کو اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بتایا ہے اور یہ ناشکرہ پن کیا ہوتا ہے جو سب کچھ ملا ہے لمبی لسٹ وہ سب بھول جاتی ہے اور ایک تکلیف کے اوپر ہر چیز توڑ پھوٹ دیتے ہیں ہر چیز کو پیچھے پھیک دیتے ہیں امثال کے طور پر اگر آپ اپنے شوہر سے خوش نہیں تو اپنے آپ کو لے جائیے شادی سے پہلے والی سیچویشن میں اور دونوں کو کمپیر کیجئے شادی سے پہلے آپ کے پاس کیا کیا تھا اور شادی کے بعد آپ کو کیا کیا ملا ہے اور کیا نہیں ملا تو مجورٹی کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد آپ کو جو جو کچھ ملا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے جو نہیں ملا اور شادی سے پہلے آپ کو بہت کچھ نہیں ملا ہوا تھا مثال کے طور پر شادی سے پہلے آپ کے ساتھ کوئی کمپینین نہیں تھا آپ آن یور اون تھے کمپینین زندگی کے ایک ضرورت ہے شادی ایک ضرورت ہے ایک فیزیکل نیڈ بھی ہے ایموشنل نیڈ بھی ہے ہو سکتا ہے شادی کے بعد فیزیکل نیڈ پوری ہو رہی ایموشنل نہیں پوری ہو رہی اب آپ اس سے فرسٹریشن کا شکار ہیں یہ تو کیسا انسان اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے اس کو تو میری سمجھ ہی نہیں میرے جذبات کی جذبات سب کچھ نہیں ہوتے زندگی کے اور بھی بہت سے ضروریات ہوتی ہیں تو پھر اپنے آپ کو لے جائے اس پچھلی سچویشن پر کہ شادی سے پہلے میرے جذبات کی تسکین کیلئے کیا تھا کون تھا حلال تھا یا حرام تھا جائز تھا یا نا جائز تھا تو اب آپ دیکھئے شادی سے پہلے کوئی بھی نیڈ نہیں پوری ہو رہی تھی نہ فیزیکل نہ ایموشنل نہ کچھ اور شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی وانہ اف دوز نیڈ پوری ہو رہی ہوں شادی سے پہلے میرے پاس کوئی بچہ نہیں تھا شادی کے بعد اللہ نے جو بچے دیئے ان کی قدر کریں کیا آپ چاہتے تھے کہ شادی کے بغیر اکیلے ہی چلے جائیں دنیا سے تو جب اللہ نے آپ کو گھر دے دیا شوہر دے دیا بچے دے دیئے کھانے کو دے دیا اور کسی ایک چیز کی کمی ساتھ لگا دی مثلا یہ کہ شوہر اخلاق میں بہت اچھا نہیں یہ شوہر کمائی بہت اچھی نہیں کرتا یہ شوہر کے اندر کوئی اور کمی ہے اب کیا ہے وہ ساری چیزیں جو شادی کے بعد ملی ان کے اوپر کراس پھیر کے صرف اس کو ہائلائٹ کیے بیٹھیں یہ نہیں ہے ہر آنے جانے والے کو یہی مسئلہ سنا رہے ہیں ماں باپ کو بھی یہی سنا سنا کے رولا رہے ہیں خود بھی پریشان ہے دوسروں کو بھی پریشان کیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں ہم اپنی آخرت کے لیے تو کسی بھی سیچویشن میں ہمیشہ یہ دیکھئے کہ کیا کیا ملا ہوا ہے آپ کو مثلا آپ یہاں آتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں آپ کو روز قرآن پڑھنے کو ملتا ہے آپ کو ایک اچھا انوار ان من ملا ہوا ہے آپ کے کئی گھنٹے اللہ کی عبادت ذکر میں گزرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کلاس میں یہ ہوسٹل میں تو بینی پیپل ہیں تو آپ کو بہت فریشیر نہیں ملتی آپ کو لانگ آور بیٹھنا پڑتا ہے آپ تھک جاتے ہیں آپ کو گھر والوں کی کچھ دوری برداشت کرنی پڑتی ہے اب آپ کہتے ہیں میں تو بہت تھک جاتی میں نہیں آسکتی میں جا رہی ہوں اب آپ سوچئے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کے پاس کیا تھا یہاں آ کر آپ کو کیا ملا وہ ملا جو ہوا خیر و ممہ اجمعون پھر بھی آپ ناشکریں اور یہ جو چیزیں نہیں ملی ان کو آپ نے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیا کہ آپ اس سے بھی اپنا آپ کو محروم کر رہے ہیں جو آپ کو ملا ہوا ہے کوئی نفع کا سعودہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں یہی چیز ہے اللہ یہ کہ دوسرا بلکل امبیلنس ہو جائے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا اور پہلے والی سیچویشن میں کچھ تو ملا ہوا تھا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جہاں کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جہاں کچھ ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں پھر آپ واپس اپنے پیچھے پلٹ جائیے چاہے شوہر کا گھر چھوڑنا پڑے یا کوئی یونسٹی جو لڑکیاں چھوٹ چھوٹے بات پر واپس گھروں کو پلٹنا چاہتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے بہت اچھے تو تو سب کوئی اچھے ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے لیکن ماں باپ وہ سب کچھ نہیں دے سکتے جو شوہر سے ملتا ہے اور کب تک ماں باپ دے سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ جب آپ دو میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنے لگیں تو آپ سارے پلاس اور نیگٹیو لکھ لیا کریں پازیٹیو نیگٹیو دونوں لکھ لیا کریں اور جس کا سکور بڑھ جائے وہ اختیار کر لیا کریں لیکن اس میں آپ جسٹس کریں آنسٹ ہوں جب آپ ان چیزوں کو انیلائز کر رہے ہوں صرف ایک خرابی کو لے کے ایک کمی کو لے کے اسے اتنا حاوی کر لینا اور اسے اتنا جنرلائز کر لینا کہ باقی بڑی بڑی نعمتوں کو گواہ دینا یہ کوئی اخلوندی کی بات نہیں ہوتی بڑے فائدوں کو سوچا کریں دیر پا فائدوں کو سوچا کریں جی باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی سیچویشن کی خرابی میں ہمارا اپنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہم خود سیچویشن کو ٹریگر کر دیتے ہیں ہم دوسرے کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری دل آزاری کر رہا ہے لیکن ہم بھول رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس طرح بات کی تھی ہم نے کیا معاملہ کیا تھا ہمارا چہرہ اس وقت کیا دکھا رہا تھا جی بہت توقعات نہ رکھیں اگر کسی سے خیر مل جائے تو بہت شکر گزار ہو اور اگر آپ نے جس کے ساتھ ملائی کی وہ آپ کو شکر گزار نہیں تو آپ اپنے آپ کو کیوں کھپا جلا رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہے وہ تو اس کا مائنس پوائنٹ ہے تو اس کی خرابی پہ میں جلتی کھڑتی رہوں نہیں مجھے تو نہیں ایسا کرنا جو اچھا کرتا ہے اچھا ہے جو برا کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے جی ہم گوڈ جس کو بھی لینا ہے اس کے اچھائیوں برائیوں کے ساتھ اس کو لینا پڑے گا کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دوسری چیز لے لیتے ہیں تو کیا خیال ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں کوئی مشکل نہیں ہے وہاں کوئی خرابی نہیں ہے کیا وہ پرفیکٹ ہے کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں مسئلہ تو ہر جگہ ہوگا جی آپ فرمایے بلکل بلکل یعنی کسی کی بد اخلاقی کسی کی برے روئیے کسی کی تکلیف دے کومنٹس یا کوئی بھی ایسی چیز اس کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ دشمنی نہ کریں کہ ہم اپنے دل کو لگا کے ہم روتے دوتے رہیں جی بلکل بری گوڈ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ بے روخی کرے زیادتی کرے تو آپ سوچیں کہ دلوں میں محبت صرف اللہ ڈالتا ہے آپ نہیں ڈال سکتے کسی کے دل میں اپنی محبت اور اگر اللہ نے کسی کے دل میں مثلا شوہر ہے مثلا بہن بھائی ہے دوست ہے کوئی بھی ہے اگر اللہ نے اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ڈالی تو آپ کیا کر سکتے جواہ اس کے کہ اسے ایکسپٹ کر لیں کہ بس اللہ نے نہیں رکھی وہاں میرے لئے مجھے یہاں سے نہیں خیر مل لیں تو بس چپٹر کلوز ایکسپٹ چلی اب کچھ اور کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا ملا ہوا ہمیں اور کہاں خیر ہے جی آپ جی ہاں بے مقصد زندگی گزاری جائے تو زیادہ مسائل ہوتے ہیں جن لوگوں کو اپنا مقصد پیارہ ہوتا ہے ان کا فوکس سارا اسی پر چلا جاتا ہے تو کوشش کیجئے اپنے اوپر چیک رکھنے کی دوسروں سے زیادہ اپنے اوپر چیک رکھنے کی کس بات کی کہ میں کہاں کہاں پھسلی کہاں پھسلی کیوں پھسلی آئندہ کے لئے بچاؤ کیسے کر میں اور اس مسئلے کے لئے خاص دعا کونسی مانگنی جی آپ کر میں امتحان ہے نا یہ اللہ کی دین ہے قرآن پاک ملت اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے لَوْ أَنفَقْتَ مَاكِ الْأَرْضِ جَمِعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ زمین میں جو کچھ ہے سارا سونا چاندی مال و دولت سارا بھی آپ خرش کر ڈالیں اس کام کے لئے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال لیں آپ ایسا نہیں کر سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ یہ اللہ نے اول پر ڈالی اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر ہر کوئی ہم سے محبت کرنے لگنے تو ہمارے غرور کا عالم کیا ہو کہاں پہنچ جائیں ہم تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالی ہمارے لئے ایک ازمائش بنا کے وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً ہمارے امتحان لیتے رہتے ہیں کہ کتنا صبر ہے کتنی برداشت ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں جی آپ بلکل یعنی ہم اپنا ایک میار محبت قائم کر لیتے ہیں اور پھر چیزوں کو اس کے اوپر پڑکتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے ایسا چاہیے اور اتنا چاہیے اور پھر جب اتنا مل جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں اور چاہیے تو انشاءاللہ سوچتے رہیے اپنی ڈاریوں میں لکھتے رہیے اپنے لئے رمائنڈر مجھے یہ نہیں کرنا مجھے یہ کرنا ہے میری یہ خاص دعا ہے اور اپنی دعاوں کو کئی ہائلائٹ کر کے لکھ لیں کہ اللہ تعالی بعض خاص سچویشنز میں ہمیں خاص دعائیں یاد کرا دیتے ہیں اور پھر ہم بعد میں پھر بھول جاتے چلیے آگے چلتے ہیں فصل سنتالیس پورٹی سیون اللہ کی ہر مخلوق معاسی کی مخالفت میں معاسی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ خدا کی ہر مخلوق گناہگار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے یعنی لوگ آپ کے خلاف ہونے لگتے ہیں تو جب بہت مخالفتوں کے سامنا کرنا پڑے تو پھر استغفار کریں کہ غلطی اپنی ہی ہے کہیں جو نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہے شیعاتین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور اسے عیزہ اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں اور ایسی چیزوں اور باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مسلحتیں وابستہ ہوتی ہیں یعنی اہم کام بھلا دیتے ہیں اس کو اور جنہیں فراموش کرنے سے اسے سخت سے سخت نقصان پہنچتا ہے کچھ کام ہمیں زندگی میں ایسے کرنے ہیں کہ جنہیں کرنا ہی کرنا ہے فرائز کے درجے میں مثلا نماز وغیرہ یا اور کئی ایک فرائز ہے ہم پر اگر ہم انہیں بھلا دیں گے اگر ہم انہیں ادا نہیں کریں گے تو سخت نقصان ہو سکتا ہے تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو شیطان انسان پہ دلیر ہو جاتا اور پھر اس سے وہ کیا فائدہ اٹھاتا ہے کہ اسے فرائز سے غافل کر دیتا ہے شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اسے زبردستی دھکیل کر لے جاتے ہیں نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی موجودگی اور ادم موجودگی میں اسے ہر ممکن عیزہ دینے اور تکلیفیں پہنچانے لگتے ہیں اس کے گھر کے لوگ خدام نوکر چاکر اس کی اولاد اور پڑوسی سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں بعض لوگ بقاعدہ روتے ہیں اس بات پہ کہ سب میرے خلاف ہیں ہر کوئی میرے خلاف ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا کہتے ہیں ایسے کبھی سنی یہ بات اگر آپ اسے پوچھیں کہ کیوں تو ہر ایک کا قصور بتا دے گا سوائے اپنے اور یہاں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ قصور اپنا ہے لیکن نظر نہیں آتا یاد ہی نہیں ہوتا کون سا تھا کیا ہے کیونکہ ہر ایک پہ پابندی لگائی ہوئے کہ خبردار جو کوئی مجھے بتائے میرا قصور کیا ہے میں تو مظلوم ہوں میرا بھی کوئی قصور ہو سکتا سارے تو میرے خلاف لہذا میں مظلوم ہوں اگر واقعی اپنا بھلا چاہتے ہیں تو دوسروں سے پوچھ لیں یا کوئی بتائے تو سنتو لیں کیا کہہ رہا ہے کوئی سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے ستانے کی کوشش کرتے ہیں ہیوانات اور چپائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اسی لئے اسلاف میں بھی بعض بزرگوں نے کہا ہے انی لعاص اللہ فعارف ذالک فی خلق امرأتی و دابتی جب کبھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے جو بھی سوارڈی نیٹس ہیں جو بھی میرے نیچے کام کرتے ہیں حتیٰ کہ سواری اس میں بھی اثر آنے لگتا ہے اسی طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی مسنت پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس پر پوری پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں خود اس کا نفس بھی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے جو شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے یعنی انسان کے لیے اپنا نفس کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھی تھوڑی در پہلے جو بات ہو رہی تھی کیا برداشت کی کمی ہے سبر نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب کانشنس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سرح سے موقع آنے پر ٹرگر ہو کر اوپر آ جاتی ہیں کانشنس میں آ جاتی ہیں اسے اس قدر مجبور اور بے دستو پا کر دیتا ہے کہ اگر وہ کبھی نیکی کا ارادہ بھی کرے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور اتباع نہیں کرتا نیکی کے سارے ارادے اچھے کاموں کے سارے پروگرام ایک کے بعد ایک ٹوٹتے جاتے ہیں اسے خامخہ گسیٹ کر اسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت اور تباہی کے سارے سامان جمع ہوتے ہیں ایک ایڈکشن کی طرح انسان اس گناہ کی طرف بار بار جاتا ہے مثلا ہمیں پتہ ہے کہ کس چیز نے ہماری نماز لیٹ کر آئی پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں چلتا اتنا بھی نہیں چلتا چلتا ہے نا اچھا پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ فلان چیز مثلا کمپیوٹر یا ٹیلی فون یا کوئی شخص اس کی وجہ سے نماز لیٹ ہوئی ہنیکی کے کام میں پیچھے رہ گئی اور موقع چلا گیا تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن ہم کہتے چھوڑ چھوڑ کوئی بات نہیں ہے تو اگر ہم اس کو مان جائے نا کہ یہ تھی وجہ اور آئندہ مجھے اس سے بچنا ہے لیکن کیا کیا جائے اس شخص کا کہ جو جانتے بجھتے وہ پھر وہیں جا بیٹھے اسی کمپیوٹر پر جا بیٹھے وہی ٹیلی فون اٹھا کے میسیجنگ شروع کر دے کوئی بھی اور چیز اسی شخص کے پاس جا کے گپ شپ لگائے تو لیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا نا کیونکہ وہی تو سبب تھا اللہ نے دکھا بھی دیا پھر اس سے باز نہ آیا تو یہ کیا ہے یہ بھی گناہوں کی سزا ہے کہ انسان کو توفیق نہ ہو وہ اس کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے چھڑا سکے اس مسئیبت سے الگ کر سکے ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے اس لیے کہ طاعتِ الٰہی اور عبادتِ خداوندی رب العالمین کا ایک مستحکم اور مضبوط قلعہ ہے اور اس میں جو بھی داخل ہو جاتا ہے اسے کامل امن مل جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکل آتا ہے اس پر ڈاکو اور رہزن وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں ذکر کو بھی اس سے تشبیح دی گئی نا مضبوط قلعہ سے تو جب انسان اللہ کی یاد چھوڑ کے اور یادوں میں فس جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے قلعہ سے باہر ہوتا ہے نا یہ تو کوئی بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اس پر معاصی اور گناہ جس قسم کے اور جس درجے کے ہوں گے اسی قسم کی اور اسی درجے کی آفتیں اس پر حملہ آور ہوں گی جنہ کوئی روک ہی نہیں سکتا پڑھئے اس کو ذکر الہی اطاعت خداوندی صدقہ خیرات جہلاک و ہدایت اور تلقین امر بالمعروف اور نحی ان المنکر ایسی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت اسی طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت آنے والے یا آئے ہوئے مرز کی مقاومت اور مدافعت کرتی رہتی ہے یعنی انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے آپ کا جو ریزسٹنس ہے آپ کے باڈی کے اندر ایمیون سسٹم جو ہے اگر وہ سٹرانگ ہوگا تو کیا ہوگا بیمانی آئیں گی ائر میں تو ہوگی چیزیں لیکن وہ اس کو ریزسٹ کر دیں گی پیچھے اٹھا دیں گی لیکن اگر وہ بھی ایک ہو تو ہر وائرس حملہ آور ہو جائے گا تو گناہ بھی انسان پر اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب اس کا دل یا ایمان یا ارادہ کمزور ہوتا ہے یہ قوت اگر ختم ہو جائے تو مرز پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بالاخر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے آدمی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے یعنی بجائے اس کے کہ آپ روز روز انٹی بائٹکس کھاتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں ایسا کام کریں کہ اپنا ایمین سسٹم بہتر بنائے تاکہ آپ کو مبارس اٹیک ہی نہ کریں اور انٹی بائٹکس تک جانا ہی نہ پڑے جب جسم میں جرہ سیم گوز جاتا ہے پھر آپ اس کو کل کرنے کی فکر کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگائیں کہ اندر نہ آسکیں کیونکہ نیکھیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں جو غالب آ جاتا ہے اسی کا حکم جلتا ہے اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالی ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے تو بات وہی ہے نا کہ جب کبھی ایسا ہو تو آپ سوچیں کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئی ہوں اسی لئے تو اس گناہ میں پڑی ہوں اگر اللہ کی مدد ہوتی تو میں بچ جاتی لولا ان رعا برحان رب بھی یوسف علیہ السلام کیلئے آتا ہے نا کہ رب کی برحان دیکھی تھی رب نے بچایا تھا تو ہر طرح کی فسلم جو ہے گناہوں کی اس سے انسان رب کے سہارے اور رب کی مدد سے ہی بچ سکتا ہے اہل ایمان کی جانب سے اللہ تعالی ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے اور ایمان نام ہے قول اور عمل کا جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی واللہ المستعان سبحانک اللہم وبحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقا